موسکو لوگوں کے پھسے ہونے کی آشنگ کا بھی جتائی گئی ہے ایک بہت بڑا مال جس میں لوگ خریداری کے لیے یا پھر اپنے دن چریا کے حساب سے آئے ہوئے تھے معلوم نہیں تھا کہ ایک بڑی واردات کے تحت وہ اس طرح سے پھل جائیں گے بارہ لوگ اپنی جان بھی گوا چکے ہیں پیتیس لوگ اس میں بری طرح زخمی بھی ہوئے ہیں اور جو یہ اندھا دن فائرنگ ہو رہی ہے جس کی گونج یہاں پر بتاتی ہے کہ کتنا بڑا یہ حملہ ہے رینٹ پھیکا گیا ہے اس طرح سے اندھا دن فائرنگ یہاں پر ہوئی ہے تو آشنگ کا اس کے پیچھے فیلال امارکہ نے جتائی ہے کہ آتنگ کی حملہ ہو سکتا ہے موسکو میں کانسرٹ ہال تھا یہ جس میں یہ فائرنگ ہوئی ہے جس میں بارہ لوگوں کو اپنی جان جوانی پڑی ہے یہ بہت دردناک خبر ہے سو سے زیادہ لوگ جو فسے ہوئے ہیں اب ان کی زندگی کو محفوظ کرنا یہ روس کی گورنمنٹ کے لیے سب اس سے بڑی چنوٹی ہے اور پراتمکتہ بھی اس وقت اسی میں ہے کہ ان سو لوگوں کی زندگی یہاں پر بچائی جا سکے لیکن جو اندھا دن فائرنگ یہاں پر کر رہا ہے وہ محض ایک شخص ہے یا پھر اس کے ساتھ اس کے کچھ اور بھی خونخار آتنگ کی آسپاس موجود ہے کیا واقعی اتنا بڑا آتنگ کی حملہ ہے ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت سے اسے انجام دیا یہاں پر گیا ہے کچھ سوال ہے جو دیرے دیرے نکل کر سامنے آئیں گے لیکن فیلہاں فائرنگ ہوئی فائرنگ کے بعد ہال جو ہے وہ آگ کی لپٹوں میں یہاں پر سمتا نظر آیا لیکن جو ویڈیو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اس میں آپ بولیوں کیلئے تر تڑاہت سنی سنیے ہال سے تب معلوم چلے گا یہ تصویر آپ دیکھ لیجئے جب اندھا دن فائرنگ ہوئی گرینٹ پھیکا گیا تو کس طرح سے آگ کی یہ لپٹے یہاں پر نظر آئی کالے دھوئے کا یہ گوبہ جو آسمان چھوٹا اس وقت نظر آ رہا ہے وہ بتانے کے لئے کافی ہے کہ ایک بڑا حملہ ہوا ہے کس طرح سے اسے انجام یہاں پر دیا گیا ہے اندھا دن اندھا دن جو ہے فائرنگ کی گئی ہے گولیاں چلائی گئی ہے اور اس کے بعد گرینٹ پھیکا گیا ہے اگر گرینٹ پھیکا گیا ہے تو سیدھے سیدھے مطلب یہاں پر یہی نکلتا ہے کہ روس کی رازدھانی موسکو کو سوچی سمجھی سازش کے تحت آتنگ کی واردات کا شکار بنایا گیا ہے اور بارہ لوگوں کی اس طرح سے جان چلا جان چلی جانا یہ ایک بہت بہت دردناک خبر ہے پیتیس لوگ اس میں زخمی بھی ہوئے ہیں لیکن سو لوگ جو اس وقت اس چاپنگ مال میں پھسے ہوئے ہیں جو اس کا شکار یہاں پر ہوئے ہیں اب چنوٹی ہے ایک ایک کر ان کی زندگی کو بچانا کیونکہ جس طرح سے بتایا جا رہا ہے کہ یہ آتنگ کی حملہ اس کی آشنگ کا یہاں پر جتائی گئی ہے کیونکہ اگر کوئی سنگی یہاں پر ہوتا تو گرنیڈ حملہ نہیں ہوتا اور اس طرح سے اندھادن فائرنگ جو ہو رہی ہے معلوم سیدھے سیدھے یہاں پر چلتا ہے کہ یہ کوئی معمولی بندوق نہیں ہے بلکہ اتیادنک تقنیق سے وہ لیس گن اس کے پاس موجود ہے جو ایک بار میں ہی کئی راؤنڈ جو فائرنگ کے لیے کافی ہے کی کس طرح سے ایک بار میں کتنے راؤنڈ یہاں پر لگا تھا فائرنگ یہاں پر ہو رہی ہے سو سے زیادہ لوگ اس مال میں شاپنگ مال میں فسیں ہوئے ہیں ایک گرنڈ بھی پھیکا گیا ہے کیا اب بھی کچھ استطیع ایسی ہی ہے یا پھر یہ دیکھیں اوپری تصویر اس وقت آپ دیکھیں دل دہلا دینے والی یہ تصویر ہے آپ کو شخص یہ جو شخص آپ کو نظر آ رہا ہے سوچئے دل دہلا دینے والی رنگتے کھڑے کر دینے والی دہشت بھری یہ تصویر اس وقت آپ کو دکھائی دے رہی ہوگی وہ آپ کو آروپی بھی نظر آ رہا ہوگا یا پھر سیدھے سیدھے کہیے یہ وہ دوشی ہے جس نے بارہ لوگوں کی زندگی کو دیکھتے ہی دیکھتے موت میں تبدیل کر دیا شاپنگ مال کو قبرستان میں دیکھیں کس طرح سے اس نے تبدیل کر دیا ہے یہ موسکو ہے روسکیدہ دھانی یہ آپ دیکھئے اس شخص کو دیکھئے کس طرح سے یہ ایک ویڈیو گیم کی طرح یہ ایک ویڈیو گیم کی طرح کس طرح سے یہ آتنکی جو ہے وہ حملہ کر رہا ہے یہ آتنکی حملہ کر رہا ہے یہ آتنکی حملہ ہے عمومن جب ہم اس طرح کی ویڈیو دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ یا تو کوئی سنکی یہاں پر ہوگا لیکن فلحال جو جانکاری نکل کا سامنے آ رہی ہے یہ ایک آتنکی ہے اس نے گرنیٹ اٹاک بھی یہاں پر کیا ہے چیخ پکار یہاں پر جس طرح سے مچی جان بچانے کی کوشش کچھ پل کے لیے تو کسی کو سمجھ ہی نہیں آیا کہ آخر یہ کیا ہوا لیکن پھر دیکھئے کسی لوگ پر سے فوراں یہ ویڈیو یہاں پر بنایا دیکھتے دیکھتے اس نے کئی زندگیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے یہ آتنکی دیکھئے کس طرح سے یہاں پر نظر آ رہے ہیں ایک بہت بڑا آتنکی حملہ روس کی رازدھانی موسکو میں ہوا ہے امریکہ نے آتنکی حملے کی آشنگ کا اس کے بعد جتائی ہے دو تصویر اس وقت آپ کے سامنے ہیں پہلی تصویر موسکو میں کس طرح سے یہ فائرنگ ہو رہی ہے آپ دیکھئے یہ فائرنگ ہو رہی ہے جہاں پر یہ آتنکی خون کی گولی کھیر رہی ہے ایک کے بعد ایک موت کے گھت یہاں پر لوگوں کو اتارا جا رہا ہے سب کچھ تحسنہ سکیا جا رہا ہے تصویریں یقیناً وچلک کر سکتی ہے اس لئے ہم یہ ضرور کہیں گے کہ ان تصویروں کو جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں دوسری تصویر آپ دیکھئے دوسری تصویر یعنی جب گرینٹ پھیکا جاتا ہے جب اندھا دن فائرنگ ہوتی ہے تو کس طرح سے آکی لفتوں میں یہ شاپنگ مال نظر آ جاتا ہے دیکھئے جو دھنکی حانی ہے وہ پھر بھی ہو جاتی ہے لیکن جب اس طرح کے بڑے حملے ہوتے ہیں جو جان یہاں پر گوائی ہے وہ واپسی یہاں پر نہیں ہوتی ہیں اب ظاہر سی بات ہے روس حکیمت پر اس آتنگ کی حملے کا جواب دے گا اس کے پیچھے کی پوری حقیقت کیا ہے طاقتور روس اس کا پتہ ضرور لگائے گا چار لوگوں نے یہ فائرنگ کی چار لوگوں نے دیکھئے دراصل یہ وہ چار آتنگ کی ہیں جنہوں نے اندھا دنیا فائرنگ کی